کامل کریں گے امریکی صفیر ڈانلڈ پلوم کی جانب سے امریکہ پاکستان سبز اتحاد کو اجاگر کرنے کے لیے کراچی سمیت صوبہ سندھ کے مختلف شہروں کا دورہ امریکی صفیر نے جھمپیر میں امریکی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی یو ایس ایٹ کی مالی آہنت کے تحت قائم پاور گریڈ اسٹیشن اور ہوا سے بجلی بنانے والے انرجی منصوبے کا بھی معاینہ کیا امریکی صفیر ڈانلڈ پلوم نے مہران یونیورسٹی جانب شورو میں سینٹر فور ایڈوانس اسٹیڈیز وارٹر کا بھی دورہ کیا جو کہ مہران یونیورسٹی اور امریکی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی یو ایس ایٹ کے درمیان ایک کروڑ بیس لاکھ ڈالرز کے اشتراک کے معاہدے کے ذریعے قائم کیا گیا تھا اس موقع پر امریکی صفیر ڈانلڈ پلوم نے کہا کہ صبح سندھ واپس آنا میرے لیے باعث سے مسررت ہے دورہ کے دوران خطے میں امریکی سرمایہ کاری اور پاکستان کے ساتھ تعاون کو مزید اجاگر کرنے کا موقع ملا ہے فریم ورک برائے سبز اتحاد موجودہ اور مستقبل میں ماہولیات، توانائی، پانی اور معاشی ضروریات کو مشترکہ طور پر پورا کرنے میں مدد فراہم کرتا رہے گا امریکی صفیر ڈانلڈ پلوم نے کراچی میں امریکی حکومت کی مالی معاونت سے چلنے والے اقوائے متحدہ کے ہنگامی فنڈ برائے اتفال یونیسیف کے منصوبے کا بھی دورہ کیا اس کے علاوہ نیشنل میوزیم آف پاکستان کا بھی دورہ کیا اور وہاں مختلف گیلریز میں قدیمی نوادرات اور اشیاء کا مشاہدہ کیا تھٹا میں مکلی کے تاریخی قبلستان گئے جہاں انہوں نے سن کے وزیر برائے ثقافت اور ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے نمائندگان کے ہمراہ سلطان ابراہیم اور امیر سلطان محمد کی چار سو سالہ قدیم مزاروں کا جائزہ لیا